نحمد و نسلی علی رسول القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بذرگو بائرو اور مجھے سننے والے خواتن حضرات آپ سے گزارش ہے کہ اللہ جلالہ نے آپ کو ہم کو اس دنیا میں مقتصر عرصے کے لئے بھیجائے آپ کا یہاں اور ہمارا یہاں اللہ جلالہ کو راضی کر کے آگے چلنا یہی کامیابی ہے اللہ جلالہ نے دنیا بنائی ہے یہ مصب الاسباب ہے اور آخرت کی زندگی جو ہے دارالبقا ہے ہمیشہ کی رہنے والی زندگی ہے اگر ہم یہاں پہ اچھے کام کریں گے تو اللہ جلالہ اس کا بدلہ بھی اچھا دے گا اگر ہم یہاں پہ غلط کام کریں گے غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اللہ جلالہ کو سب کچھ پتا ہے وہ عالم الغیب ہے اور اس کو اول سے آخر تک ہر چیز کا پتا ہے کہ آج کیا ہونا ہے کل کیا ہوگا پچھلے وقت میں کیا گزر گیا تو اس کے لئے اللہ جلالہ نے دنیا بنائی یہ انسان کی آزماش کے لئے بنائی ہے اور یہ دنیا جو ہے مقتصر ہے اور یہ دنیا کی جو زندگی آرزی ہے ہمیں جو ہے نا اللہ جلالہ کے حکم پہ اور حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنی چاہیے انسان جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچتا وقت گزرتا جا رہا ہے مگر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہمیں کوئی احساس نہیں کہ یہ زندگی کا ایک ایک پل ہماری زندگی سے ختم ہو رہا ہے یہاں پہ دنیا کے پیچھے لوگ بھاگے ہوئے ہیں کہ دنیا ہو بنگلے ہو گاڑیاں ہو سب کچھ ہو اور ہمیں عیش اور حضورت کی زندگی ہو اور اللہ جلالہ کوئی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے آپ سب لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ لوٹ کر اللہ جلالہ کی طرف ہی جو ہمیں جلنا ہے اور ہم چلیں گے کامیاب ہو کے چلیں گے تو اللہ جلالہ ہمارا استقبال بہت عالی شان اور بہت دشاندار فرمائیں گے اللہ جلالہ نے جب دنیا بنائی تھی تو دنیا بنانے کے بعد اللہ جلالہ نے انسان کو بنایا اور ان سے وعدہ لیا ہم سب وہاں پہ وعدہ کر کے آئیں یہ اللہ دنیا میں جائیں گے آپ کے حکموں پہ زندگی گزاریں گے اور جو وقت کا نبی ہوگا اسی کی طریقے پہ چلیں گے ہم دنیا میں آئے اپنے کاموں میں لگے ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہم نے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھلا دیا ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہم ہر ٹیم اپنی بس زندگی جو ہے اپنے صرف اپنے ہی طریقے پہ گزارنے پہ لگے ہوئے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں نہ ہم قرآن مجید کو کھول کے پڑھتے ہیں نہ سمجھتے ہیں کہ قرآن ہمیں کیا کہتا ہے حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف ہمیں رہا دیانی نہیں ہے ہمیں بس دنیا 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 کے پیچھے ہی لگے پڑے مگر دنیا تو ہمیں کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے اللہ جلال جلالو اس کو دنیا کے اس بھاگاوٹ میں اس بیرونگائی میں اتنا دسینج دیتا ہے اتنا اس میں گھیر لیتا ہے کہ وہ اس کا پھر واپس آنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں ہوتا تو لوٹ کے آئیں توبہ کریں اللہ جلال جلالو کے طرف آ جائیں اور آپ کی ہماری کامیابی اللہ جلال جلالو کے حکموں اور حضور پاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہے اسی میں کامیابی ہے اسی میں کامیابی ہے آپ ایک مرتبہ آ کر تو دیکھیں دیکھیں پھر دنیا آپ کے قدم کیسے چومتی ہے پھر دیکھیں اللہ جلال جلالو آپ کے اپنی رحمتیں کیسے برساتا ہے آ جائیں آ جائیں واپس آ جائیں اللہ جلال جلالو کی طرف آ جائیں پانچ وقت نماز کی پابندی بنائیں پابند ہو جائیں اللہ اکبر کہا اگر موزن آزام دے اللہ اکبر کہے تو آپ سارے کام چھوڑ دیں آفیس رہیں آفیس کو چھوڑ دیں ملازم ہیں ملازمت کو چھوڑ دیں بزنس مین ہیں بزنس مین ہیں مالدار ہیں دولت مند ہیں بزنس والے بزنس کو بند کر دیں کس کا حکم ہے اللہ جلال جلالو کا حکم ہے کہ آؤ میری طرف ہی علیہ السلام ہی علیہ الفلا آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف مگر ہم نے اللہ کو بھولا دیا اس لئے تو آج کل دیکھیں ہر کوئی نفسہ نفسی ہے ہر کوئی پریشان حال ہے آپ سے گزارش ہے نیری موت مانا گزارش ہے کہ توبہ کرے اللہ جلال جلالو کے حکموں کو مانے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی جو ہمارے لئے ایک سیرت نمونہ ہے آپ اس کو پڑھیں اس پہ عمل کریں دیکھیں انسان جو ہے نا یہ زندگی پایا چاس ساٹھ ستر اسی کیا زیادہ زیادہ سو سال کی پھر تو ہمیں لوٹ کہ اللہ جلال جلالو کی طرف چلنا آئے اگر اللہ قیامت کے دن اللہ جلال جلالو نے پوچھا کہ میں نے تو آپ کو قرآن بھیجا میں نے تو نبی بھیجے میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی آنکھیں دی زبان دی دنیا کے ہر نعمتیں میں نے تجھے دی تو نے اس کا کیا قدر کیا تو نے کیا اس کا استعمال کیا پھر ہم اور آپ کیا جواب دیں گے آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ جو ہے نا میری ایک نہائیتی عرض مند ایک نہائیتی دانشتانہ باتیں میں آپ کو سے کر رہا ہوں کہ آپ آجائے لوٹ کے اللہ جلال جلالو کی طرف آجائیں اگر آپ آگئے تو آپ کوئی کامیابی ہے اگر نہیں آئے تو آپ کا سیدھا سا نقصان 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 ہے آپ سے گزارش اللہ کی طرف آجائیں اور یہ جو ہے دنیا کی رنگینی آرزی ہے یہ ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی ختم ہو جائے گی آپ اگر ایک بھی بندہ آپ کی کہنے سے نمازی بن جائے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جائے سیدھی راستے پہ آ جائے تو مجھے وہ حدیث یاد آگئے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے علی میں تجھے ایک بات بتاؤں اگر تیرے کہنے پہ ایک بندہ بھی سیدھی راہ پہ آج گیا تو قیامہ کے دن وہی ایک بندہ تیری نجات کے لئے کافی ہے تو کوشش کریں آپ بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کاموں کی طرف بلائیں اللہ جل جلالو آپ کا اور ہمارا ہمی و ناصر ہو میرا چینل ہے قائم دین سولنگیز کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو شیئر کریں میں آپ کے لئے انشاءاللہ نئے نئے ویڈیو بناوں گا اور ایسی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ بھی ہم مجھے دعائیں دیں گے اور دوسروں پر منت بھی کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ